شریف گروہ ماراج جی کے پاون وچن ہے کہ سنسار میں کوئی بھی پرانی دکھ نہیں چاہتا سب ہی سکھ جاتے ہیں پرنتو سکھ کی پرابتی کے لیے سعی دنگ سے پریتنا نہیں کرتے اسی لیے سکھ سے ونچت رہتے ہیں یدی سکھ پرابتی کا سعی دنگ جاننے کی اچھا ہے تو سنت ماہ پروشوں کی شران گران کرو منوشہ جس پرکار کی سنگتی میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے من میں ویسے ہی ویچار اتپن ہوتے ہیں اور جیسی اس کی ویچار دارہ ہوتی ہیں اسی کے انروپ ہی اس کا جیون بنتا ہے اسی لیے یدی چاہتے ہو کہ تمہارا جیون سندر اور سخد بنے تو ست سنگتی گران کرو بغوان کو پانے کا اتم سادن ہے بغوان کے پرتی دڑ وشواس وشواس کی اتپتی تو تب ہی ہوتی ہیں جب بغوان کے چرنوں میں نسچل پریم ہوں اور پریم کے لیے ہردے کا پوتر اور نرمل ہونا انیوارے ہیں شریر اندریوں کے رس بغو میں سکھ کی آشا کرنا مانو مرگ درشنہ کے جل سے پیاس بجانے کے سمان ہے ایسا انسان نہ تو کبھی سکھی ہوا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے سوریہ تو سب کو سمان روپ سے پرکاش پردان کرتا ہے دنی ہو یا نردن ہو ورد ہو یا بالک ہو پروش ہو یا استری ہو ودوان ہو یا انپڑھ ہو سوریہ کسی کے ساتھ پکشے پات نہیں کرتا جو بھی اس کا پرکاش پرابت کرنا چاہیں وہ کر سکتا ہے آوشکتہ ہے تو کیول کمرے کا دوار کھلا رکھنے کی یدی کوئی کمرے کے دروازے بند کر لے تو اس میں سوریہ کا کیا دوش ٹھیک اسی پرکار بغوان کی کرپا بھی انورت ہو رہی ہیں اور سب پر سمان روپ سے برس رہی ہیں آوشکتہ اس بات کی ہیں کہ منوشہ شردہ روپی دوار کھلے رکھیں شردہ روپی دوار بند کر لینے پر منوشہ بغوان کی کرپا سے ونچت رہ جاتا ہے بھوگوں کی چاہنا رکھنے والے منوشہ کو تین چیزیں پرابت ہوتی ہیں پہلا نراشہ دوسرا دکھ اور تیسرا نرک اور بھکتی کی چاہنا رکھنے والے کو بھی تین چیزیں پرابت ہوتی ہیں پہلا شاشوت سکھ دوسرا مانسک شانتی اور تیسرا موکش چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ان سب عوستاؤں میں سوانس کی پکریہ جس پرکار ساباوی کی جاری رہتی ہیں ٹھیک اسی طرح جب سب عوستاؤں میں ساباوی کی سمرن ہونے لگے تو وہی یہ تھارت میں سمرن ہیں منوشہ جس کا چندن کریں گا اسی کے گنس میں پروشت ہوں گے اس لئے بھگوان کا ہی صدیو چنتن کرنا چاہیے واسطوں میں ویدوان تو وہ ہے جس کا جیون آچرن سے یکت ہے اور جس کی کتھنی اور کرنی میں انتر ہے وہ ویدوان کہلانے کا قدابی ادھکاری نہیں ہوتا بھگوان بکتی بھاؤ کے بھوکھیں ہیں بھگت دوارہ بیٹ کی گئی واسطوں مولیوان ہیں یا تُچھے ہیں بھگوان یہ نہیں دیکھتے جو منوشہ دلڑ نسٹے اور وشواس کے ساتھ اپنے عشت دیو کا دھیان کرتا ہے وہی عشت دیو کی پرسنتہ پرابط کرنے میں سفل ہوتا ہے پرتیک منوشہ کے جیون میں کبھی نہ کبھی ایسی استطیعہ وشے آتی ہیں جب وہ دویدہ میں بھس جاتا ہے اور وہ دو وپرد باتوں میں سے کسی ایک پر نسٹے نہیں کر پاتا دویدہ کا عارت ہے نسٹے کا عباؤ دویدہ کے اس استطیعہ میں جبکہ منوشہ اپنے لئے سعی نرنے لینے میں اسمرت ہوتا ہے اس سمیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی انیہ وقتی دوارہ قئی گئی ایک سادرن سی بات بھی اس منوشہ کو دویدہ کے بھور سے اُبھارنے میں اور سعی نرنے لینے میں ساہیک سے دوتی ہیں ایسے انے کو ہی پرمان اتیاس میں بھرے پڑے ہیں سنت بلے شان جی سنت بلے شان جی پنجاب پرانت کے ایک پرسیدہ سنت ہوئے ہیں وہ سید ونچ کے تھے جو کی مسلمانوں میں ایک اونچی جاتی مانی جاتی ہیں انہیں جب بکتی کی لگن لگی تو انہیں پورا گروہ کی کھوج ہوئی کچھ دنوں کے بعد انہیں پتا چلا کہ سنت نائے شان جی جو کی اتینتی اچھا کوٹی کے ایک سنت ہیں اسی لئے وہ ان کی شرن میں پہنچے جس سمیہ یہ ان کے پاس پہنچے تو اس سمیہ سنت نائے شان جی جو کی جاتی کے اراہی تھی وہ بگیچے میں کام کر رہے تھے وہ ایک مالی تھی وہ ایک استان سے پودے اکھار کر دوسرے استان پر لگا رہے تھے تب سنت بلے شان جی نے ان سے پوشا کہ بھوان کو کس پرکار سے پرابت کیا جا سکتا ہے سنت نائے شان جی نے مسکراتی ہوئے فرمایا کہ بھولیا ربدہ کی پاؤنا ادھروں پٹنا تو ادھروں لاؤنا کہ اے بھولے 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 کو پرابت کرنا کونسا کٹن کام ہے بس اس کے لئے اتنا ہی تو کرنا ہے کہ ادھر سے سنسار سے چت کو اکھارنا ہے اور ادھر بھولے میں لگانا ہے سنت نائے شان جی کے یہ وچن بھولے شان جی کے ہردے میں اتر گئے انہوں نے اسی سمیہ سنت نائے شان جی کو اپنا گرو دارن کر کے ان سے نام کی دکشہ لی بھولے شان جی کے ہردے میں اپنے گرو دیو کے پرتی اپار شردہ تھی اپار نشٹہ تھی اس لئے وہ ان کی پرتی کا آگیا کا پالن پران پن سے کیا کرتے تھے اور ان کی سیوہ کرنے میں اپنا پرم صوبہ گیاں مانتے تھے کچھ دنوں کے بعد بھولے شان جی ایک دویدہ میں فز گئے ہوا یوں کہ ان کے سنبندی اور مطر جتنے بھی ان کے سنبندی اور مطر تھے سب ہی اس بات پر آپتی کرنے لگے اور ان کی آلوچ نہ کرتے کہ سید جیسے اچھ ونچھ کے ہو کر بھی آپ نے ایک چھوٹی جاتی کے عراہی کو گرو دارن کر لیا اور ان کی سیوہ خدمت کرتے ہیں آپ ایسا کر کے آپ نے ونچھ کی ساری مان اجت مٹی میں ملا دی ہیں یدی آپ نے گرو دارن کرنا ہی تھا تو کسی اچھ ونچھ کے ویپتی کو گرو دارن کرتے اور کوئی نہیں ملا آپ کو ملے شان جی کو ایسی باتیں سن کر اتینتی دکھ ہونے لگا کیونکہ وہ پرمارت کی درشتی رکھتے تھے اور گرو کی مہانتہ اور بڑائی کو بلی باتی سمجھتے تھے وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ بھکتی پرمارت کے مارگ میں جاتی پاتی اور اونچ نیچ کا کوئی پرشن نہیں ہوتا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی گرو دیو ارائی ونچھ میں جنم لے کر بھی اچھا کوٹی کے ایک سنت ہیں پھر بھی اپنے سمبندیوں اور مطروں کا ویروت کرنے کا ان کا سہاس نہیں ہوا ایک اور پورن گرو کی سنگتی اور ان کی سیوہ کا علبی لاپ تھا جسے وہ کسی بھی مولی پر شوڑنا نہیں چاہتے تھے اور وہیں دوسری اور ونچھ کا بڑپن اور سمبندیوں کے اپالم تھے جو تیر کی طرح ان کے ہردے پر لگتے تھے وہ کریں تو کیا کریں وہ ایک بڑی دویدہ میں فس گئے دوسرا کوئی اپائے نہ دیکھ کر سمبندیوں کے اپالموں سے بچنے گرو دے کے پاس جانے لگے ایک دن کی بات ہے بلیشان جی گرو درشنوں کی چاہنا سے اندھیریں موڑ گئے اور اپنی حویلی سے باہر نکلے انہوں نے شریر پر اتنتی مولیوان اور اجلے وستر دھارن کیے ہوئے تھے سیوک ویش اسی سمیے جالو لگانے والی ایک استری سڑک کی سپائی کر رہی تھی اور اس کے جالو لگانے سے دول اٹھ رہی تھی ادھر بلیشان جی اپنے ہی ویچاروں میں کھوئے ہوئے چلے جا رہے تھے اب اس استری نے دور سے بلیشان جی کو دیکھا وہ پہچان گئی اور ان کو آواز دے کر کہنے لگی کہ سائن جی ایک طرف ہو جاؤ بلیشان جی چونک اٹھے ان چھبدوں نے ایک شن میں ہی انہیں دویدہ کے بھور سے بھار نکال دیا اس استری کے کہنے کا بھی پرائے تو کیول یہ تھا کہ سائن جی دول سے آپ کے وستر کہیں میلے نہ ہو جائیں اسی لئے آپ راستے کے ایک اور ہو جائیں پرندو بلیشان جی نے کیا سمجھا کہ وہ استری انہیں یہ کہہ رہی ہے کہ ایک طرف ہو جاؤ یا تو سنسار کی طرف یا تو گروہ کی طرف یدی سنسار اور مطر سمبندیوں کے جھوٹے پیار کی چاہنا ہے تو سنسار کے ہو جاؤ اور یدی بھکتی پرمارت کی ابھی لاشاں ہیں تو گروہ کے بن جاؤ انہوں نے اسی سمیں وچار کیا کہ کہاں تو گروہ دیو کی سنگتی اور ان کی سیوہ سکھ شانتی اور مکتی کا سادن اور کہاں تو سنسار کی موہ ممتا دکھہ شانتی اور بندن کا قارن اسی لئے کسی بھی مولیہ پر میں اپنے گروہ دیو کی پاون سنگتی کو نہیں شوڑوں گا وہ جالو لگانے والی اس استری کے پاس گئے اور انہیں آدھر پروک نمسکار کرتے ہوئے کہا کہ ماتا تمہارا بہت بہت دھنیوات کیونکہ تم نے آج دویدہ کے بھور سے مجھے نکالا ہے میں تمہارا اکار جیون پرند نہیں بھولوں گا اتنا کہکر بھولی شان جی درد نسچے کے ساتھ گروہ دیو کی کٹیا کے اور بڑھ گئے انہوں نے مطروں سنبندیوں اور اچھکل کو صدا صدا کے لئے تیاغ دیا انہوں نے بہت ہی نیڈرتا سے اس بات کا پرچار بھی کیا کہ پورا نصد گروہ چاہے کتنی چھوٹی جاتی سے کیوں نہ آئے ہو ان کا پلہ پکڑنے سے ہی جیو کا بھو ساغر سے پار اترنا سنباؤں ہیں انہوں نے بڑے گروہ سے یہ بھی کہا کہ سید پن کا مان اور گروہ کرنے والی نرکوں میں جا کر دکھ پائیں گے پرنت سائی نائچھا جی جیسے عراہی کا پلہ پکڑنے والی عدیاتمک سمپتہ سے سمپن ہوں گے جہڑا سانو سید آنکھیں دو جکھ ملن سجائیاں جہڑا سانو رائی آنکھیں بشتی پینکا پائیاں اپنے گروہ دیو کی پرسند اپرافت کرنے کے لئے انہوں نے تن من پران کو نشاور کر دیا اور اپنی صورت کو پریپون سنت سدگرو کی نرمل پریت کے سچے رنگ میں رنگ دیا اسی لئے بھکتی کی سچی دات کو پرات کر انہوں نے اپنا جیون دھنے بنا دیا اور سنسار میں اپنا نام عمر کر گئے سنت تلسیداز جی اپنی وانی میں قتھن کرتے ہیں کہ نیچ نیچ سب تری گئے سنت چرن لولین جاتا ہی کہ ابیمان سے ڈوبے بہت کلین بکتی باؤ بوجے بینا گیان ادھے نہیں ہوئے بینا گیان اگیان کو کار سگے نہیں کوئے مطنگ رشی کے ششوں نے جب ابیمان کے وشی بھوت ہو کر شبری جی کو آشم سے باہر نکال دیا تھا تو وہ بیچاری وہاں سے کچھ دوری پر ایک کٹیا بنا کر رہنے لگی اور گرو دیو کے انتیم وچنوں کو اسملن کر پربو نام کا چنتن کرتی ہوئی باغان شیر رام چندری جی مہارات جی کے شبہ آگمن کی پرتکشہ کرنے لگی جیسے جیسے دن بیتے گئے ان کے ہردے میں پربو درشنوں کی لالسہ تبرہ سے تبرہ ہوتی گئی دیرے دیرے ان کی حالت یہ ہو گئی کہ تنکسہ بھی شبد ہوتا تو وہ یہ سمجھ کر کہ باغان آگئے ہیں شگرتہ سے اوٹ کر کٹیا کے دوار پر پہنچتی پر ان تو جب انہیں وہاں نہیں پاتی تو پھر ورہ سے ویاکل ہو کر کبھی پیڑوں سے کبھی لطاؤں سے کبھی فولوں اور فلوں سے تو کبھی پچھوں پچھیوں سے پوچھنے لگتی کہ بتاؤ اب باغان یہاں سے کتنی دور ہے یہاں کب کرپا کریں گے صبح کہتی کہ آج تو باغان اوشہ کرپا کریں گے پر ان تو جب شام تک پرتکشہ کرنے کے بعد بھی انہیں باغان کی درشن نہ ہوتے تو یہ کہہ کر اپنے من کو سانتونا دیتی کہ کل تو وہ اوشہ ہی کرپا کریں گے کبھی یہ سوچ کر کہ باغان کے سکمل چرن کملوں میں کانٹا یا کنکن نہ لگ جائے بار بار اس راستے کو ساپ کرتی اور باغان کے بھوک کے لیے چک چک کر میٹے اور سوادش ٹفل لاتی نہ انہیں دن کو چہن تھا نہ رات کو آرام ورہ سے ویاکل ہو کر وہ ہر سمیں پربو درشنوں کی لالسہ میں بن پانی کی مشلی کی طرح تڑکتی رہتی ایک پل بھی انہیں آرام نہیں تھا وہ یہ کہتی رہتی کہ اب تو آؤ رام اب تو آؤ ان کی حالت کچھ اس پکار سے ہو گئی تھی کہ برہنی دیئی سندے سرا سنو ہمارے پیو جلبن مشلی کیوں جئے پانی میں کیا جئے اکھیان تو جائیں پری پنت نہار نہار جبیا تو شالا پریا نام پکار پکار نینن تو جاری الائیہ رہت بھرے نسو آس پپیا جو پیہوں پیہوں رٹے پیا ملن کی آس برہ بڑو بیری بہیو ہردہ دھرے ندیر سورت سنے ہی نہ ملے تب لگی مٹے نہ پیر مرہنی سندیشہ دیتی ہے کہ ہے میرے پریعتم سنو مشلی جل میں رہنے والا جیو ہے جلی اس کا جیون آدھار ہے اسی لئے جل کے بنا وہ کہاں جیویت رہ سکتی ہے ہے پریعتم اسی طرح تم بھی میرے جیون آدھار ہو تمہارے درشن کے بنا میں جیویت نہیں رہ سکتی میرے اندر ورہ کی اگنی پربجلت ہو رہی ہے جس سے شریر کا انگ پرتینگ ویاکل ہو رہا ہے میرے پران تو پران پیارے پریعتم کے پاس ہے اس لئے پرانوں کے بنا سونے گھٹ شریر کو دیکھ کر مرتی بھی لوڑ جاتی ہے تمہارے آگمن کے پرتکشاں میں راستہ دیکھ دیکھ کر آخوں میں جائیاں پڑ گئی ہیں اور تمہارا نام لیتے لیتے جیوان پر شالے پڑ گئے ہیں پران تو ہے پریعتم تم ابھی تک نہیں آئے میرے نینوں نے تو تمہاری یاد میں رو رو کر اشنوں کی دن رات اسی پرکار جڑی لگا رکھی ہیں جیسے کوئے کا رہت ہر سمیے چل رہا ہو پپیاں اپنے پریعتم کے ملن کی آس میں جیسے ہر دم پیوں پیوں رٹتا رہتا ہے ویسے ہی میں بھی تمہارے درشنوں کی آس میں دن رات تمہارا نام رکھتی رہتی ہوں ورہتو میرا بہت بڑا ویری بن گیا ہے جس کے کارن میرا ہردے ایک پل کے لیے بھی دہرے دھارن نہیں کر سکتا جب تک پریعتم نہ ملی جس میں میری سورتی لگی ہوئی ہے تب تک میری ہردے کی پیڑا نہیں مٹ سکتی پریعتم ورہنی مارگ کے کنارے کھڑے ہو کر پنتھیوں سے آنے جانے والوں سے بار بار اپنے پریعتم کے وشہ میں پوچھتی اور ان سے کہتی کہ پریعتم کے وشہ میں ایک وچن تو کہہ دو کہ وہ کب آ کر ملیں گے میں بہت دنوں سے تمہارا نام لے لے کر تمہارا مارگ دیکھ رہی ہوں آتما تم سے ملنے کے لیے ترس رہی ہے تمہارے بنا میرے چت کو ایک پل بھی چین نہیں پڑھ رہا پریعتم کے درشن کے بنا ہردے تڑف رہا ہے پل پل پریعتم کا ویوکست آ رہا ہے دن ہو یا رات ہو کسی سمیہ بھی مجھے کل نہیں پڑتی ہر شن پریعتم کی یاد میں سسکتی رہتی ہوں ورہ کے کارن شریر کا ماس تو سب گل گیا ہے اب تو شریر کے ولستیوں کا پنجر ماترہ رہ گیا ہی رام اب شریر میں شکتی تو تنک بھی نہیں رہی اس لئے تمہارے درشنوں کی چاہنا میں جب اڑتی ہوں تو سنبل نہیں پاتی اور درتی پر گر پڑتی ہوں یدی اب بھی درشن نہیں ہوں گے تو پھر کب درشن ہوں گے سنت دیابائی جی اس دشا کا ورنن ان چھبدوں میں کرتی ہے کی برہ جوال اپ جی ہی رام سنے ہی آو من موہن موہن سرس تم دیکھن کا چاہو جنم جنم کی بچھری ہری اب ریو نجائے کیوں من کو دکھ دیت ہو برہ تپائے تپائے سووت جاگت ایک پل نہ ہی بسنوں تو ہی قرونہ ساگر دیان دی ہری لیجیے سدھی موہی میرے ہر دے میں ورہ کی جوالہ بڑک اٹھی ہیں ہی میرے پرم سنے ہی رام اب تو آ جاؤ ہی من کو موہنے والے سندر سوہردے پربو مجھے تمہارے درشنوں کی تڑف ہیں میں تو پاگل ہو کر یہ دیکھتی فرتی ہوں کہ میرے پربو کس مارگ سے آئیں گے ٹھوکر کھا کر گر پڑتی ہوں پھر اٹھتی ہوں پھر گرتی ہوں ہی رام تمہارے بھی یوگ میں من اتینتی دکھی ہیں میں سوتے جاگتے ایک پل بھی تمہیں نہیں بولتی ہی کرونا ساگر ہی دیانی دی پربو اب تو آ کر میری سدھی لو پریمیوں سنتوں کا یہ قتن بھی ہے کہ کسی بھی وسطو کو پرات کرنے کی اچھا جب تڑف اور ویاکلتا کا روب دھارن کرتی ہیں تو اس کی تڑف اور ویاکلتا کی شکتی سے پرباویت ہو کر وہ وسطو بھی اس منوشہ تک پہنچنے کے لئے ویاکل ہوڑتی ہیں جب پیاسا منوشہ پیاس سے ویاکل ہو کر یہ پکار کرتا ہے کہ ہائی تھنڈا پانی کہاں ہے تو ادھر پانی بھی اسی کی طرح ویاکل ہو کر پکارنے لگتا ہے کہ پانی کو چاہنے والا کہاں ہے اسی نیم کے انسار جب پریتم کے درشن کے لئے پریمی کی سچی لگن ویاکلتا اور تڑپ کا روب دھارن کرتی ہیں تو پریتم کے ہردے میں بھی اپنے پریمی سے ملنے کی تڑپ جاگ اٹھتی ہیں شبری جی کی ویاکلتا بھی جب سیمہ پار کر گئی تو ان کے پریتم بھوانش رام چندر جی بھی ان سے شگراتی شگر ملنے کیلئے ویاکل ہو تھے کہتے بھی ہیں کہ صاحب کے دربار میں کیول بھکتی پیار گرمکوں مہا پروش تو بیت کی بات بتاتے ہیں سر الراستہ دکھاتے ہیں کہ سنسار میں رہو قار ویوار بھی کرو لیکن مہا پروشوں کے بتائے ہوئے طریقے سے بھکتی کی کمائی کرتے رہو بس اسی طرح بھکتی کے راستے پر چلتے ہوئے ان کی آگیا میں رہتے ہوئے اپنا جنم سفل کرنا ہے بھکتی کی کمائی کے لئے ہمارے شری پنچم پاچھا گروہ مہاراج جی نے یہ جو پانچ نیم شری آرتی پوجہ بھجن ابھیاس سیوہ ستسنگ درشن دھیان بنائے ہیں اس سنسار میں بھی رہو قار ویوار بھی کرو اور ان نیموں کی پالنا بھی کرتے رہو یدی ان نیموں کی پالنا کروں گے تو سنسار کے کارے بھی اچھے سے پورے ہوں گے اور بھکتی کی کمائی بھی ہوں گے